عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی دنیا کے ہر حکمران کے مشیر ہوتے ہیں جو بادشاہ کو ہر موقع پر مفید مشورے دیتے ہیں انہی کی وجہ سے کسی بھی حکمران کے حکومت چل رہی ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک بادشاہ اور اس کے مشیر کا دلچسپ اور عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اگرامی کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک مشیر تھا جو بڑا ہی اقل مند اور حاضر جواب تھا اور بادشاہ بھی اس مشیر سے بڑا خوش تھا ایک دن کھانے کی میز پر بادشاہ چاکو سے سیپ چھیل رہا تھا کہ اچانک چاکو بھسلا اور بادشاہ کی کلائی پڑا لگا اور بادشاہ زخمی ہو گیا یہ دیکھ کر مشیر کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ شکر الحمدللہ مشیر کے موں سے یہ سب سن کر بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور تم شکر ادا کر رہے ہو تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اس پر مشیر نے ارز کی کہ حضور میں نے سنا ہے کہ انسان کو چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچا لیتی ہے آپ کی کلائی تو زخمی ہو گئی ہے میرے خیال میں اللہ تعالی نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے اس لیے میں نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا ہے بادشاہ کو یہ جواز پسند نہ آیا اور اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا سپاہیوں نے مشیر کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا اور بادشاہ نے پھر سپاہیوں کو یہ حکم بھی دیا کہ اس کو سات دن تک کوئی بھی چیز کھانے پینے کے لیے مت دو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ شکار پر چلا گیا شکار کے دوران وہ پانچ ساتھیوں کے ساتھ اپنے لشکر سے بچھڑ گیا اور جنگل میں گم ہو گیا اسی دوران ایک جنگلی وحشی قبیلے نے بادشاہ کو اس کے ساتھیوں سمیت پکڑ کر گرفتار کر لیا وہ اس قبیلے کی دیوی کو بھیٹ چڑھانے کا دن تھا اور اس دن کوئی بھی اس قبیلے کے ہاتھ چڑھتا تو وہ اس کو دیوی کے سامنے زبا کر کے دیوی کے بدھ کو اس کے خون سے نہلاتے قبیلے والے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر قربان گاہ پہنچ گئے بادشاہ نے اس قبیلے کے لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ میں بادشاہ ہوں لیکن قبیلے والوں نے جواب دیا کہ آج کے دن ہم کسی اجنبی کو چھوڑ نہیں سکتے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے تمام ساتھیوں کے سر اتار دیے اور ان کے خون سے دیوی کے بدھ کو نہلانا شروع کر دیا اس کے بعد بادشاہ کی باڑی آگئی انہوں نے بادشاہ کا سر کلم کرنے کے لیے جب بادشاہ کا شاہی لباس اتارا تو بادشاہ کی بازو پر ایک زخم دیکھا قبیلے والوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو بادشاہ نے جواب دیا کہ کچھ دن پہلے میں سیپ کاٹ رہا تھا چاکو بھسلا اور میری کلائی پر لگ گیا جس سے میری کلائی شدید زخمی ہو گئی اور کافی خون بھی نکلا یہ سن کر وحشیوں نے مایوسی میں سر ہلا کر بادشاہ کو کہا کہ ہم ایسی قربانی اپنی دیوی کے لیے نہیں کرتے جس پر کوئی بھی داگ یا زخم ہو اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو رہا کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد تو مزاد ہو بادشاہ کو فوراں اپنے مشیر کی بات یاد آگئی اور اس نے واپس جاتے ساتھ اپنے مشیر کو بلوایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا پہلے اس سے اپنی غلطی پر معذرت کی اور پھر کہا کہ مجھے اللہ تعالی نے میرا ہاتھ زخمی کر کے قتل ہونے سے بچا لیا لیکن جب میں نے تمہیں جیل میں بھیجوا دیا تھا تو اس وقت بھی تمہارے موز سے الفاظ نکلے تھے کہ بے شک اس میں بھی کوئی بھلائی ہے تو اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اتنے دن جیل میں بھوکے پیاسے گزارے اس میں آخر کیا بہتری تھی بادشاہ کی یہ بات سن کر مشیر مسکر آیا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ اگر آپ مجھے جیل نہ بھیجواتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پڑ گیا ہوتا اور ان وحشیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا میرے اللہ تعالی نے آپ کو اس چھوٹی سی چھوٹ کی وجہ سے بچا لیا اور مجھے جیل میں رہنے کی وجہ سے موت سے بچا لیا محترم ناظرین بے شک ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبتوں سے بچا لیتی ہیں اسی لئے ہمیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر آہوزاری کرنے کی بجائے اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر مصیبت پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور نیجے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آرہ سے آگاہ بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ